موسیقی 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 Oh, we praise You, O Lord. We worship You, O Lord. You are greater than all our fears. You're worthy of all our fears. ever since my soul my saviour God into me موسیقی 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 ہے اس لئے نہیں کہ بس جیوی کا کمائے اور کرایا چکا سکے اور جی ون جیے نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ پرمیشت چاہتا ہے کہ اسے کرتے جائے اور ہمارا پریوجین ہمارے پریوجین کرتا سے جڑا ہوا ہے یہ ہوا یہ ریسے ہمارے کاریے سے نہیں ہمارے پریوجین کرتا سے اگر آپ اپنے پریوجین کو جوڑتے ہیں اپنے کام سے تو یہاں پر پریشانی ہوتی ہے آپ چنتہ کرتے ہیں کہ کمپنی بند ہو جائے گی یہ آپ کو نکال دیں گے مندی آپ کے ساتھ کیا کرے گی اور یہ سب کیونکہ آپ کا پریوجین جب آپ کا پریوجین آپ کی نوکرین سے جڑا ہو تو بہت سی سمسیائیں ہوگی اس سے بہت ٹینشن ہوگا یہیں تو آج لوگوں کے پاس کے ہر ایک ٹینشن کے لیے کارن ہے جب آپ کا پریوجین جڑا ہوتا ہے پرمیشور سے پریوجین کرتا سے تو کمپنی چاہے بند ہو جائے پرہو پریوجین کرتا ہے کتنے لوگ جانتے ہیں سورگ بند نہیں ہوتا مندی نے سورگ پر پربھاو نہیں ڈالا سورگ کے اگبار میں وہ پرتی دن نہیں پڑتے کہ آج کتنے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی اور یہ سب نہیں سورگ میں کوئی سمسیہ نہیں سورگ میں کوئی کمی گھٹی نہیں سورگ میں کوئی مدرہ سویتی یا مندی نہیں ہے کوئی بھی آرث ایک تنگی نہیں ہے اور دھیما ہونا نہیں یہ سب نہیں نہیں سورگ میں ہمیشہ اوپر جاتا ہے سب اچھا چلتا ہے غراف ایسے اوپر جاتا ہے یہ ہمیسہ اچھا sheer سورگ کی ارث ویوستہ ہمیشہ اچھی ہے اس لئے پاولوس کہتا ہے میرا پرمیشہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا تمہاری ارث ویوستہ سے نہیں لیکن اپنے مہمہ میں دھن کے انسار جو مہمہ میں ہیں ییشو مسیح میں جب پرمیشہ چاہتا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو اس کے دھن کے انسار اس کے ستر کے انسار اس کی یگتہ کے انسار وہ ہماری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہمارا کام اسے پورا کرے وہ چاہتا ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو اب میں یہ بتاؤں گا شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پربو کا دھنیواد ابھی کام نہیں کرنا ہے مجھے ہر رویوار بتانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیشہ نئے لوگ آتے ہیں سوچتے ہیں سیم چلودرہ نے بتایا کہ کام نہیں کرنا ہے میں تو سچ میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو میں گھر جا کر نوکری چھوڑ دوں گا اور پربو پریوجن کرتے بیٹھے میں بتاؤں گا کام کس کے لیے ہے لیکن پہلے بتاؤں آشیش کیا ہے آشیش یہ ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ مطلب پرمیشور کی آشیش دھنی بناتی کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ دھنی بناتی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے آشیش کس بارے میں ہے آشیش کیا ہے چلی آشیش کی پریبھاشہ دوں آشیش تو ابھی شیک ہے جس کے دوارہ آلو کے ایک کروپا آپ کے جیون میں بہتی ہے کیا آپ کبھی ایسی جگہ پر گئے جہاں آپ پر آلو کے ایک کروپا ہوئی آپ کے لئے دوار کھل گئے لوگوں نے خوشی سے آپ کو سویکار کیا لوگوں نے آپ کی مدد کی لوگوں نے آپ کی مدد کے لئے ہاتھ بڑھایا کہ آپ کے لئے کچھ کرے لوگ ہٹ کر کچھ کام کرتے ہیں تاکہ آپ کا کام ہو یہ آلو کے ایک کروپا ہے یعنی آشیش تو وہ ابھی شیک ہے جو آپ پر ہے جس کے کارن آلو کے ایک کروپا آپ کے اوپر میں بہنے لگتی ہے چلی آشیش کی ایک اور پریبھاشہ دوں آشیش تو پرمیشور کی واجہ ہے جو پرتوی کے شرابوں کے اوپر میں ہاوی ہوتی ہے ہم شرابت پرتوی پر رہتے ہیں لیکن آشیش پرتوی کے شرابوں کے اوپر میں ہاوی ہوتی اس لئے ہمیں شرابوں میں جینے کی ضرورت نہیں ہم میں جو آشیش ہے وہ ہاوی ہوتی ہے ہماری مدد کرتی ہے کہ جیب پائے ان ساری باتوں پر جو شرابت پرتوی لے کر آتی ہے اس لئے یہ کہتا ہے کہ آشیش دھنی بناتی ہے آشیش کے بینہ دھنی ہونا بہتی مشکل ہوتا ہے آشیش کے بینہ آپ خود آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے کہا ہوا تھے کہ کھروشتے رہے کھروشتے رہے کہ یہ اور وہ کرے اور کمانے کی کوشش کرے اور یہ سب جیسے میں نے کہا کسی نے اپنے نوکری سے شادی کر لی ہے اور دن رات کام کرتے ہیں اور وہاں انت میں وہ تو وہاں کچھ کمانے کی کوشش کرتے لیکن کچھ کمانے کے بعد بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں جو پیسہ نہیں خرید سکتا لیکن پرمیشور کی سفلتہ اچھی سفلتہ ہے بائیبل کہتی ہے کہ یہ اچھی سفلتہ ہے یہ پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے یہ تو سب کچھ اچھا ہونے کے بارے میں ہے سنتشت رہنا اور پریپورن رہنا اور ساتھ ہی ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنا اہمین یہ کیول پیسہ نہیں اس میں دوسری بہت سی باتی ہیں اس کا سمبند آتما پرانہ اور شریر اور سب سے ہے وہ اس میں دکھ ملا کر نہیں دیتا ہے یہاں پر سرل شبدوں میں کہتو یہاں پر دکھ کے جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کشت دائی پیڑا یا محنت نہیں جوڑتا یعنی پرہو کی آشیش آپ کو دھنی بناتی ہے اور اس میں کوئی پیڑا دائی کشت نہیں جوڑا جاتا ہے اب چلیے میں آپ کو کچھ وچن بتاتا ہوں جو آپ کو یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ یہی یہ بات ہے اور یہ بائیبل کی شکشہ ہے ٹھیک ہے چلیے ہم پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں مطیر اچسو سماچارہ دھیا چھے سے یہاں پر بہتی پریچت وچن پڑھیں گے آپ کو یہ وچن یاد ہے کہ اس بات کی پروان نہیں کر نہ کی ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کی کی ہم کیا پہنیں گے ٹھیک ہے یہ جانتے ہیں دیکھئے وچن پچیس میں یہ وچن کیسے شروع ہوتا ہے یہ کہتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں اس لیے تو تھوڑا پیچھے جا کر دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کہا ہے اور اس کے کارن اب یہ کہہ رہی ہیں اس لیے آپ کو اس لیے سے نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو اس کے پہلے تھوڑا پیچھے جا کر پڑھنا چاہیے کہ آپ اس اندرب کو لے لے چلیے وچن اکیس سے پڑھتے ہیں وچن اکیس یہ کہتا ہے کیونکہ جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من بھی لگا رہے گا ٹھیک ہے یہ بہت عدبت سچائی ہے جہاں دھن ہے وہاں من بھی ہوگا کہیے بینک میں آپ نے پچاس لاکھ روپے رکھے اگلے دن اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور بینک وہاں پر نہیں ہے تب دیکھئے دل میں کیسے محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من بھی لگا رہے گا اس لیے بائبل کے ہتے ہیں کہ خود کے لئے سورگ میں دھن جمع کر کے رکھو پرمیشور کے کام میں نیویش کرے کیونکہ جب پرمیشور کے کام میں نیویش کرتے ہیں تب آپ کا دل پرمیشور کے کام میں رہے گا آپ اس سے پیار کرتے جائیں گے اور پربو آپ کو بہت آج سے آشیش دے گا ٹھیک ہے تو چلیے آئیے اب وچن چوبیس کو پڑھتی ہیں کوئی منشع دو سوامیوں کی سیوا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیر اور دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تچھ جانے گا تم پرمیشور اور دھن دونوں کی سیوا نہیں کر سکتے یہ دو سوامی ہیں پرمیشور اور دھن مامون پیسوں کا اشور ہے یعنی یہ شکہتا ہے تم دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتے ہو تم پرمیشور اور مامون کی سیوہ نہیں کر سکتے دھن کی پرمیشور اور پرتوی کی چیزوں کی سیوہ نہیں کر سکتے ہو اس سے کیا مطلب ہے چلی بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ اسی کی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے کیا پییں گے اور آپ کیا پہنیں گے اور دن اور رات آپ اس کی چنتہ کرتے ہیں اسی کی پرواہ کرتے ہیں ہر سمیں آپ کا من اس کے بارے میں سوچتا ہے آپ اس کے بارے میں سپنے دیکھتے ہیں دن اور رات آپ کے من میں بس یہی وچار آتا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے بس یہی منن ہے بائیبل کہتے ہیں کہ جو پربو کے وچن پر دن رات منن کرتا ہے وہ آششت ہے لیکن کچھ لوگ اسی پر منن کرتے ہیں مجھے کہاں سے بھوجن ملے گا مجھے کہاں سے پانی ملے گا اور مجھے کہاں سے کپڑے ملیں گے مجھے کل کہاں سے پیسہ ملے گا اس کے چنتہ کرتے رہتے جب آپ ایسا جیتے ہیں تو آپ اس کی سیوہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کے جیون میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے آپ کے جیون میں جس کی آپ سب سے پہلے پرواہ کرتے ہیں وہ آپ کے جیون کا عیشور ہے عیشور تو کوئی چیز یا پھر کوئی ویکٹی ہے جو پہلے نمبر کی جگہ لیتا ہے اگر اس سنسار کی چیزوں کی چنتہ آپ کے جیون میں پہلے استان پر ہے تو وہ آپ کا عیشور ہے اب کچھ لوگ چوک گئے ہیں اگر آپ بہت چنتہ کرتے ہیں اپنی ضرورت اپنی سمجھ سے اور اپنی آرثیق ضرورتوں کے بارے میں تو پھر پربو کی سیوہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پہلے سے سیوہ کر رہی ہیں دھن کی وہ آپ کا عیشور ہو گیا ہے بس کے ولی اسی لیے کہ آپ اپنے جیون میں پہلے نمبر پر اسے رکھتے ہیں آپ نے چاہے اسے جانی یا نہ جانے آپ نے اسے اپنا عیشور بنا دیا ہے شاید کہیں میں پربو سے پریم کرتا ہوں میں نے ادھار پایا ہے نہیں نہیں اسے عیشور بنا دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے جیون میں نمبر ایک ستان پر ہے شاید آپ بائبل پڑھے چرچ میں جائے لیکن یہ ہفتے میں کیول کچھ گھنٹے ہیں لیکن چوبیس گھنٹوں میں سے دن میں بائیس گھنٹے آپ کیولوسی کی بارے میں سوچتے ہیں کیولوسی کی پرباہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا عیشور ہو گیا یعنی آپ جس کی زیادہ پرباہ کرتے ہیں آپ اپنے جیون میں نمبر ایک پراتھمکتہ دیتے ہیں وہی آپ کا عیشور ہے آپ پرمیشور اور سنسار سے پریم نہیں کرتے یعنی پرمیشور اور سنسار کی باتوں سے پریم نہیں کر سکتے ہیں یعنی عیشور کیا کہہ رہا ہے کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ پرتوی کی چیزیں نہیں رکھنے چاہیے کیا وہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ کہتا ہے کیا تمہیں پرمیشور سے پریم کر کے اس کی سیوہ کرنی ہے پرتوی کی چیزیں اس پرمیشور سے آئے گی جو کی پریوجن کرتا ہے دیکھیں جب لوگ ان باتوں کو سوچتے ہیں ان ساری چنتاؤں کے بارے میں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ پرمیشور جس کی سیوہ کرنی چاہیے وہ پریوجن کرتا ہے اگر وہ اس کی سیوہ کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے آئے گی ان کے پیچھے آتی جائے گی وہ یہ نہیں جانتے ہیں دیکھیں اس لئے اس کی پروا کرتے سے اپنا عشور بنا دیا ہے اور یہ کبھی سنتوشٹ نہیں کرتا یہ آپ کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں کرتا ہے آپ ایسا ہی جیون جیئیں گے جہاں پرچنتا ہوگی پریشانی ہوگی ضرورت ہوگی کمی گھٹیاں ہوگی آپ کی پورے جیون بھر کیونکہ کیونکہ وہ ضرورت کا میٹر نہیں ہے لیکن دیکھیں پرمیشور یہ تو پریشان کرتا ہے آمین تو پربو پر بھروسہ رکھنا چیخے یعنی یہی تو سندرب ہے وہ کہتا ہے تم ایک سے پریم رکھو گے دوسرے سے نفرت کرو گے دونوں سے پریم نہیں کر سکتے پربو کی یا مامون کی سیوہ کرو دونوں سے پریم نہیں کر سکتے تو آج آپ کس کی سیوہ کرتے ہیں آج آپ کو نرنے لینا ہے ہر ایک ویکٹی کو یہ نرنے لینا ہے کہ کس کی سیوہ کریں گے جانتے ہیں اگر آپ کسی بات کی پرواہ کرتے ہیں زیادہ پرواہ کرتے ہیں تو آپ اس کی سیوہ کرتے ہیں یہ آپ کی جیون کی پہلی پراتمکتہ ہے یہی آپ کا ایشور بن بیٹھا ہے نراش کرنے کے لیے مجھے ماف کرنا کچھ لوگ کہتے دیکھیں میرے پربو میں چرچ میں آیا سوچا یہ مجھ سے اچھا کہیں گے میں آپ کو اچھا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اپنا ایشور یہاں پر بدلنا ہوگا اور پرمیشور پر وشواس کیجئے کیونکہ وہ آپ کا پروجین کرتا ہے یدی اس پر وشواس کرے تو آپ کو کبھی کسی اچھی چیز کی کمی نہیں ہوگی آمین دوسری باتوں کی زیادہ پرباہ کرنے کے بجائے پرمیشور پر وشواس کیجئے اس پر دھیان دیجئے یہی تو سندرب ہے یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے یعنی ایشو نے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں یہی تو سندرب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پراند کے لیے چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لیے کہ کیا پہنیں گے کیا پراند بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں آکاش کے پکشیوں کو دیکھو وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں اور نہ خطوں میں بٹورتے ہیں پھر بھی تمہارا سورگے پتا ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھک ملین نہیں رکھتے میں چاہتا ہوں اس پر گوھر کیجئے ان شبدوں پر وہ نہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں نہ خطوں میں بٹورتے ہیں کچھ نہیں کرتے سب لوگ کہیے کچھ نہیں کرتے کیونکہ نہیں جانتے وہ بونا نہیں جانتے کاٹنا نہیں جانتے کچھ نہیں کرنا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے وہ پوری طرح سے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں پکشیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے پراندو تمہارا سورگے پتا انہیں کھلاتا ہے تمہارا سورگے پتا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کے لئے پریوجن کرتا ہے ایک انواد اچھے سے کہتا ہے انہیں ہاتھوں سے کھلاتا ہے مطلب ان کی جیوی کا انہیں دیتا ہے ہاں وہ ان کے لئے جینا سمبھاؤ کرتا ہے تو سارے پکشی جینا جانتے ہیں کیا چنتت پکشی کو کبھی دیکھا ہے کسی دن آپ کی کھڑکی پر بیٹھ گیا بہت دکھی ہے چنتہ کر رہا ہے کہ رات کا بھوجن کہاں سے آئے گا کیا اس نے کبھی بتایا کہ وہ بہت چنتت ہے یا وہ چنتہ میں دکھائی دیا پکشی چنتہ کرنا نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہ چنتہ کرنا کیا ہے اگر آپ پکشی کے پاس میں چلے جائے بات کرنے کے لئے کوئی نہ ہو تو آپ پکشی کو جا کر اپنی ساری چنتہ بتائے وہ پکشی پوری طرح چوک جائے گا آپ کی اور دیکھے گا کہے گا یہ کہاں سے آیا ہے میرے پربھو یہ کہاں سے آ گیا ہے کسی بات پر وشفاست نہیں کرے گا پکشی تو چنتہ نہیں کرتے ہیں وہ بلکل چنتہ نہیں کرتے ہیں آپ پورے سنسار میں ایک بھی چنتہ کرنے والے پکشی نہیں دیکھیں گے کسی بھی دیش میں کہیں پر بھی جائے آپ چنتہ کرنے والے ایک بھی پکشی کو نہیں پائیں گے لیکن چنتہ کرنے والے بہت سے لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو جینے کے بارے میں کچھ سیکھنا ہوگا پکشیوں کو سمسیہ نہیں کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں پربھو پر آدھارت رہتے ہیں وہ بس آگے بڑھتے اور پرمیشور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتے اور اچھے سے کھاتے ہیں جانتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اور اچھے سے کھاتے ہیں سب لوگ کہیے وہ کچھ نہیں کرتے پھر بھی اچھا کھاتے ہیں ہاں یہ شو کہتا ہے کیا تم ان سے بہتر نہیں ہو یدی وہ کچھ نہیں کرتے اور اتنا اچھا کھاتے ہیں تو کیا پرمیشور تمہیں پسینہ بہانے لگائے گا آپ کے ماتھے کے پسینے سے دکھ کے ساتھ روٹی کھاتے چلی جائے اور بہت محنت کرتے چلی جائے خود کو پیسنے کے لئے نیچے رکھے اور دن میں سولہ گھنٹے تک کام کرتے رہے کہ جیوی کا کم آئے کہ آپ کو لگتا ہے پربو آپ کو اسی لیے چھوڑ دیگا نہیں کئی بار ہم اسے چنتے ہیں ہم نے یہ مارگ چنا ہے پرمیشور کہتا کیا تم ان سے ملیوان نہیں ہو میرے پاس ان سے بھی بہتر مارگ ہے تمہارے لیے موسیقی 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 موسیقی